تو ہی دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے لئے فیر سے ایک نئے ڈانگوہ اینیوی سریز کو لے کر آیا ہوں اور سچ میں یہ اینیوی سریز تو کافی تک کمال کا ہے جس سے کہ آپ لوگ کو بھی کافی اچھے سے مجھے بھی آئے گا اس اینیمیشن میں ہمیں ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جسے کہ ایک گوڈ لیول کا سسٹم ملا تھا جو کہ اس کے لیول اپ کرنے میں اس کا مدد کرتا ہے تو چلیے بینے کسی دیری کیا اس اپیسوڈ کو اسٹارٹ کرے تو اس اپیسوڈ کی اسٹارڈنگ میں ہمیں ایوی سر کو دکھایا جاتا ہے جس کے بعد ہم کچھ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو لڑکی مل کر ایک اکیلی لڑکی کے اوپر اٹیک کر رہے تھے لیکن وہ لڑکا قسم سے کافی ادھا پارفول تھا وہ اکیلے ہی ان باقی لڑکوں کو ہرا رہا تھا پھر ہم اسی لڑکی کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس لڑکی کا نام لے کر اس کا حوصلہ برا رہے تھے اس لڑکی کا نام چین آو تھا جس کے بعد چین ہاؤ بر آرام سے ان سبی کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ سیکس ماشٹر چین ہاؤ کو اپنے سیکس میں سامل کر لیتا ہے اسی کے ساتھی وہ اس کا بوجہ تعریف کر رہا تھا کیونکہ چین ہاؤ نے اکیلے ہی ان کے کئی سنے ڈیسائپل کو کتے کے ترے مار کر ہرا دیا تھا اس بات کو سن کر چین ہاؤ بھی کافی تک خس ہو جاتا ہے اور انہیں بہت ہی تھینکس بھی کہتا ہے لیکن تبیہ واپس چین ہاؤ کے دونوں ساتھی بھی آ جاتے ہیں وہ دونوں کافی تک خس ہو رہے تھے ایک لڑکی کا نام ہین ہاؤ ہوتا ہے تبیہ ہین ہاؤ چین ہاؤ سے کہتا ہے کہ سج میں تم نے تو کمال کر دیا اور اس کے علاوہ اب ہم کوئی بھی کمجور نہیں سمجھے گا اس کے ساتھ آئیے لڑکی بھی کہتی ہیں کہ ہاں بلکل اب تمہارے ساتھ ہم بھی اس سیکٹ میں سامل ہو سکتے ہیں لیکن اچھا آنے کیونکہ بات کو سن کر چین ہاؤ نے کہتا ہے کہ میرے سیکٹ میں سامل ہونے سے تم لوگوں کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور تم لوگ اس سیکٹ میں سامل تو بلکل بھی نہیں ہو سکتے لیکن اس کے بات کو سنگر وہ دونوں کافی تک حیران ہو چکے تھی تب بھی ہے نہ اسے کہتا ہے کہ تم نے کہا تک کہ اگر ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو تم ہمیں بھی سیکٹ میں انٹر کروا دو گے لیکن اس کے باتوں کو سن کر چینہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ کافی تک کمجور ہو اور تمہارے اس ایبیلیٹی کے جاریے تم اس سیکٹ میں کبھی انڈر نہیں ہو سکتے لیکن ہاں مجھے نوکورتی ضرورت ہے لیکن تم میں سے کوئی ایک میرے ساتھ آ سکتا ہے لیکن اس کے باتوں کو سن کر حیطہ کو کافی تک غصہ آ جاتا ہے اس بات کو سن کر اب چینہ کو بھی غصہ آ چکا تھا اور وہ اس کے پر اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے لیکن دونوں کے معاملے کو گرم ہوتا ہوا دیکھ جی ہاں وہ لڑکی اس کے سامنے آتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو تم نے ہی تو کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ آنے پر تم اس سیکٹ میں ہمیں انڈر کروا دو گی لیکن اس کے باتوں کو سن کر چینہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا لیکن اسے بھی بکواستہ اور اس کے علاوہ تم لوگ کافی تک کمزور ہو تو میرے ساتھ اس سیکٹ میں کبھی انڈر نہیں ہو سکتا اس کے باتوں کو سن کر ہین تاو کافی تا غصے میں آ جاتا ہے لیکن تبھی اچانک چینہ او اپنے تیور کو بدلتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے ایک ناو کرانے کی ضرورت ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو لیکن اس کے باتوں کو سن کر اب ہین ہاؤ تو اور بھی چاہو جس کے بعد ہم چینہ او کو دیکھتے ہیں جو کہ جی ہاؤ کو بڑے پیاس سے گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو جب تک تم میرا ساتھ دوگے میں تمہیں اس سیٹ میں بڑے آس انزے انڈر کروا دوں گا اس کے باتوں کو سن کر جی ہاؤ بھی اس کے باتوں کو مانگل تیار ہو جاتی ہیں اور بڑے پیاس سے اس کے گلے لگ جاتی ہیں تو وہی دوسری طرف ہم ہین ہاؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ دیکھ کر کافی تا غصے میں آ چکا تھا اور اپنے پاور کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے سیدھے چینہ او کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن چین ہاؤ تو بڑے آسانی سے اس کے اٹیک کو روک لیا تھا جس کے بعد اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر کے اسے دور کر دیتا ہے اسی وجہ سے اب ہین ہاؤ بھی کافی تا غیل ہو چکا تھا تب ہم چین ہاؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کے سر کے اوپر پیرا کر گیتا ہے کہ تم معمولی سے کیرے میرے ساتھ فائٹ کرنے کے حمد کیسے کر سکتے ہو اتنا کہکلو فیٹ سے اٹیک کرنے جا رہا تھا لیکن تب ہی اچانک سیکٹ ماشٹر سے روک دیتا ہے اور پھر اپنا ایک میجیکل ویپن سیدھے چین ہاؤ کو دے دیتا ہے چینہ اس میجیکل ویپن کو پا کر تو کافی ادھا خس ہو چکا تھا اور بار بار سیکٹ ماشٹر کو تھانکس بھی کہنے لگا تھا تو وہی دوسری طرف ہم ہین ہاؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ بیچارہ یہ دیکھ کر کافی تا ڈر چکا تھا اور خزی اٹھتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوسس کر رہا تھا لیکن تب ہی چینہ اس کے مجدگ آتے ہوئے کہتا ہے کہ بیچارے تمہیں یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ تم نے یہاں آ کر سب سے بری قلطی کر دی جس کے بعد چینہ اپنے اس سوٹ سے سیدھے ہین ہاؤ کے اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہو چکا تھا لیکن تب ہی اچانک ہین ہاؤ کے چاروں طرف ایک پارفول انرجی جنریٹ ہوتا ہے جس کے وجہ سے چینہ بہت دور جا کر گرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایم موٹل کلٹیویٹر آ چکا تھا جس نے اس کے اٹیک کو روک کر رکھا تھا تب ہی وہ ایویل سیکٹ ماشٹر کہتا ہے کہ تمہارا ہمت کیسے ہوا ہمارے سیکٹ کے میٹر میں انٹر کرنے کی جس کے بعد وہ چینہ او کو آرڈر دیتا ہے کہ جنریٹ سے جا کر سے ختم کر دو چینہ او اس کے آرڈر کو مانتے ہوئے اس ایم موٹل کلٹیویٹر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ ایم موٹل کلٹیویٹر اپنے آگے ایک بیریئر بنا کر برے آسانی سے اس کے اٹیک کو بڑھو کر چکا تھا جس کے بعد وہ ایم موٹل کلٹیویٹر اپنے اوہرہ کو ریلیس کرتے ہوئے چینہ او کو دور کر دیتا ہے تب ہی ایویل سیکٹ کا ایک ڈسیپل اسے کہتا ہے کہ بے وکوف کہی کی ہے اسے فائٹ کرنے سے پہلے تم دیکھ تو لیا کرو کہ آخر وہ کون ہے وہ ایک ٹرانفورمیسن اسٹیج کا کلٹیویٹر ہے تب ہی وہ ایویل سیکٹ ماسٹر برے پیان سے ایم موٹل کلٹیویٹر کو کہتا ہے کہ میرے ماسٹر آخر اب یہاں پر کیا کر رہی ہو کیا میں اس بارے میں جان سکتا ہوں اس کے بعد تو کوشن کر وہ لڑکوں سے کہتا ہے کہ یہ جائز سا بات ہے کہ یہاں پر میں اپنے لیے ایک اسٹوڈنٹ چننے کے لیے آیا ہوں لیکن اس کے باتوں کو سن کر سیکٹ ماسٹر کو لگتا ہے کہ وہ یہاں پر چینہ او کو اس سے چورانے کے لیے آیا ہے جس بات کو جان کر اپنے دینوں کو کافی دا گزا جاتا ہے اور وہ جنلی سے اپنے پاور کو ایکٹیویٹ کر کے وہاں پر ایک فورمیشن کو کیریئٹ کرنے لگ جاتے ہیں جس کے بعد تو سیکٹ ماسٹر اچانے کی ہوا کے اوپر چلا جاتا ہے اور دیکھنے میں کافی دا پارفور لگ رہا تھا جس کے بعد اپنے فورمیشن کا استعمال کرتے ہوئے اس ایم موٹل کلٹیویٹر جس کا نام ایلکس تھا اس کے اوپر ایک بری سے اسپیچل سوڈ سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن ایلکس بری آرام سے اس کے اٹیک کو دیکھ رہا تھا جس کے بعد ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ایک ہی ہاتھ سے اس کے اٹیک کو بلوک کر چکا تھا لیکن اسی کے ساتھ ہی ایلکس اپنے اسپیچل پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس اسپیچل سوڈ کو بری آنسان سے دیسٹرائی کر دیتا ہے جس کے وعیے سے وہ سیکٹ ماسٹر اس کے دونوں ڈیسائپل بہت بری طرح سے خائل ہو چکے تھے جس کے بعد ایلکس انہیں غصت سے کہتا ہے کہ بتاؤ اب مجھے روکنے کے لئے تم میں سے کون آگے آنے والا ہے ایک ایلکس کے بعد تو کسن گروس ٹیکٹ ماسٹر کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت تھنکس کیونکہ آپ نے مجھے جان سے نہیں ماران جس کے بعد ایلکس انہیں کہتا ہے کہ تو پھر کیا میں اپنے ڈیسائپل کو یہاں سے لے جا سکتا ہوں تب ہی ہم چین ہاؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایلکس کے آگے کئی بار سیر پڑک کر کہتا ہے کہ مجھے مجھے معاف کر دیجئے اب میں آپ کے ساتھ چلنے کے لئے ریڈی ہوں لیکن اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ کر ایلکس اس سے پوچھتا ہے کہ آپ ایلکس ٹوٹر ہوگے اور اسے کے ساتھی لوگوں کی پہچاننے کا دیر ڈیوائن آئی بھی تمہارے پاس ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا بے وکوف ہو جو کہ ایک معمولی سے انسان کو اپنا ڈیسائپل بنانا چاہتے ہوں لیکن تب ہی اس کے بات تو کو سن کر ایلکس کہتا ہے کہ اچھا ہے کیا تو چولو کیوں نہ ایک کیوں نہ ایک چیننج رکھا جائے آن سے کئی مینے بعد یہاں پر میرا ڈیسائپل تمہارے ساتھ فائٹ کرے گا اور تمہیں اس فائٹ میں ضروری ہرا ڈالے گا لیکن اس کے بات تو کو سن کر ہن تائی تو کافی دہ حیران تھا کہ آنکھر وہ کیسے اسے ہرا سکتا ہے تب ہی چین ہوں بھی بڑے اچھے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا جس کی اب ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ٹیلیپورٹیشن پاور کو ایکٹیویٹ کر کے وہاں سے سیدھا ہی گائب ہو جاتا ہے جس کی اب ہم ایلکس اور ہن تائن کو دیکھتے ہیں وہ دونوں ایمورٹل سیٹ کے اندر آ چکے تھے جہاں پر ہن تان ایمورٹل ایلکس سے پوچھتا ہے کہ ماشٹر کیا یہ ایک فیموس ٹیلیپورٹیشن ایرے تھا اس بات کو سن کر ایلکس اسے کہتا ہے کہ مینٹ میں ڈھوننے میں کئی سال لگاتی ہے یہاں تک کہ مینٹ میں مصیبت سے بھی بچایا لیکن تم اب بھی مجھے ایمورٹل کہہ کر پکارتے ہو اس کے باتوں کو سن کر ہن تان جیلی سے نیچے جھو کر کہتا ہے کہ ماشٹر مجھے ماف کر دیجئے آپ سے میرا ہی ماشٹر ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانکہ ایلکس کے پاس ایک سسٹم آ جاتا ہے جو کہ اسے کہتا ہے کہ ماشٹر آپ نے اپنا میسن پورا کیا ہے لیکن تب ہی اچانکہ اس کے باتوں کو سن کر ایلکس کہتا ہے کہ فائنلی یہ میسن کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے علاوہ دو بارہ سے میں اتنے خطرناک میسن نہیں لے پاؤں گا اس کے باتوں کو سن کر وہ سسٹم سے کہتا ہے کہ کیا تم ایسا نہیں کرو گے کیا تمہارے ساتھ پچھلی بار جو ہوا تھا کیا تم اسے بھول چکے ہو جس کے بعد اسی کے ساتھ اسین پاسٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پر ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اصلی دنیا میں ڈرامے میں کام کر رہا تھا اسی کے ساتھ اس کا ڈراما بہت ہی تا گھٹیا تھا جس کے وجہ سے ڈیریکٹر اس کے اوپر کافی تا گصہ ہو چکا تھا لیکن تبیہ اچانکہ ایلکس کا پاو ایک بجلی کی تاہر کے پر پرچھا جاتا ہے جس کے وجہ سے اسے بہت ہی خطرنا کرنٹ لگتا ہے اور نہ جانے کسی طرح سے وہ اس ریالیٹی ڈرامے کے اندر اینڈر ہو چکا تھا جس کے بعد اسے ایک سسٹم بھی ملا تھا لیکن اسی کے ساتھ ایلکس اس سسٹم کو پا کر کافی تا خوص ہو چکا تھا تبیہ وہ سسٹم سے کہتا ہے کہ آنکھر تم کاؤھنو سسٹم کو بہت زیادہ پکا بھی رہا تھا جس وقت سے سسٹم کافی تا خوصہ ہو جاتی ہیں اور جلدی سے وہاں سے چلی جاتی ہیں جس کے بعد سسٹم کے جانے کے بعد کچھ سال بھی چکے تھے اور ہم پھر ایلکس کو دیکھ رہا تھا کیونکہ ایک مائننگ کے خدار میں کام کر رہا تھا جہاں پر ایک آدمی اس کے اوپر کافی تا خوصہ ہو رہا تھا اور اسے جلد سے جلد کام ختم کرنے کو کہہ رہا تھا لیکن تب ہی اچانک وہاں پر وہی سسٹم آ جاتا ہے کیونکہ ایلکس کو کہتا ہے کہ ماشٹر کیا کسی خطرے میں ہو اس سسٹم کو دیکھ کر ایلکس پھر سے کافی تا خوص ہو جاتا ہے جس کے بعد سسٹم اسے کہتا ہے کہ کیا آگے سے تم میرے کسی بھی بات کو ٹالوگے اس کے بعد تو کو سن کر ایلکس وے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں آگے سے تمہارے کسی بھی بات کو نئی ٹالوں گا جس کے بعد ایلکس اسے روتے وے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں اس کے بعد تو کو سن کر وہ سسٹم سے بتاتی ہے کہ اگر تم اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہو تو یہاں پر جتنے بھی مسنس ہیں انہیں تمہیں کمپلیٹ کرنا ہوگا اور یہاں تک کتنے یہاں پر ایک ایمورٹل سیٹ کو بھی بنانا ہوگا اس کے بعد تو کو سن کر ایلکس کافی دہ حیران ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جیسا کہ ہم نے پچھل اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ایلکس کو ایک کوڈ نیبل سسٹم ملا تھا جو کہ اسے یہاں پر فینٹیسی ورلڈ کے اندر سروائیو کرنے کے بارے ہی بتا رہا تھا اسے کے ساتھ یہ وہ سسٹم اب ایلکس کو کافی دہ پاور بھی دینے والے تھے جس کے مدد سے ایلکس کو یہاں پر ایک ایمورٹل سٹ کو کریٹ کرنا تھا لیکن اس کے باتوں کو سن کر ایلکس کا بھی دہ پریسان ہو چکا تھا کیونکہ اس کے پاس اب ایتک کو بھی پاوس نہیں تھا اس کے سسٹم نے اسے ایک مشن پورا کمپلیٹ کرنے کے لیے دیا تھا تاکہ وہ اس وجہ سے پاوس حاصل کر سکیے تو اب آنگے تو اس اپیسوڈ کی سٹارڈنگ میں ایلکس اور سسٹم آپ سے بات کر رہے تھے جس کے بعد سسٹم اسے بتاتی ہے کہ تمہیں ایک بیٹل سیک فارمیشن ملا ہے اس کے باتوں کو سن کر ایلکس کا فضہ حیران ہو چاہتا ہے تب ہی ایلکس اس پانے کو دے کر کہتا ہے کہ آنگر وہ فارمیشن یہاں پر کیسے کریٹ ہو سکتا ہے لیکن تب ہی ایلکس کا نجر سامنے رکھے پتھر کے پر پڑھتا ہے اصل میں وہ فارمیشن کچھ آو نہیں بلکی اس پتھر میں تھا جو کہ اس کا نام چینج کیا گیا تھا لیکن اسی کے ساتھ یہ دیکھ کر ایلکس سسٹم کی اوپر پھر سے خصہ کرنے لگ جاتا ہے تب ہی ہم ہیلکس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ایلکس کو کہتا ہے کہ یہ معاشر میں جانتا ہوں کہ میں کافی دا کمزور ہوں لیکن پھر بھی اپنے مظر وہ روزہ کیا لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو پھر سے نراث کر دوں گا کیونکہ میں کافی دا کمزور ہوں لیکن وہی ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کے باتوں کو سن کر کہتا ہے کہ اگر تم کمزور ہو تو پھر میں کون ہوں میں بھی تو تم سے کہی زیادہ کمزور ہوں جس کے بعد ایلکس ہیلکس 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 کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی کرنا آسان نہیں ہوتا اور اس کے علاوات میں اپنے پر بڑھوزہ رکھنا چاہیے اس کے بعد تکو سن کر ہینٹان کافی دا حیران ہو چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں کیونکہ اچانکی ہینٹان کے کندے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اچانکی ہینٹان کے اوپر کافی دا چینجز ہونے لگتے ہیں اس کے اندر سے کافی پاورپورڈ اور اب نکل رہا تھا لیکن تبھی اچانکہ اس کے اندر سے ایک کافی خطرناک اور بلیک ٹرائگن باہر آتا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی دا پاورپورڈ اور کافی دا خطرناک لگ رہا تھا جس کے بعد میں ہینٹان کو دیکھتے ہیں جس کے سارے کی سارے جخم ایک ہی ساتھ ٹھیک ہو چکے تھے تبھی ہینٹان ایلکس سے پوستا ہے کہ یہ ماشر آنکر یہ فلیم کیا ہے اس کے بعد تکو سن کر ایلکس بھی کافی دا حیران تھا کیونکہ اسے خود ہی نہیں پتاتا کہ اس نے یہ کیا کیا لیکن تبھی سسٹم اسے بتاتا ہے کہ مبارک ہو تم نے ایک گوڑ بلیک ڈرائگن کو نرمان کیا ہے اس کے بعد تکو سن کر ایلکس بھی ہینٹان کو بتا دیتا ہے کہ میں نے تمہیں پاورپورڈ دیئے ہیں اور اس پاورپورڈ کا نام ہے بلیک ڈرائگن لیکن اس کے بعد تکو سن کر ہینٹان کافی دا خوص ہو جاتا ہے اور جنرلی سے ایلکس کے آگے جا کر جمین کے نیچے جوڑ دار سر مارتا ہے یہ دیکھ کر تو ایلکس بھی تحیران تو بھی سوچنے لگتا ہے اگر اتنے جوڑ سے جمین کے اندر ماننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھا لیکن تبھی اچانکہ وہ سن کر تو ایلکس بتاتا ہے کہ اس نے تمہاری اوپر ٹین پرسن بولوسہ کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت جل اس کے بولیشوں کو جیتنا ہوگا اور اگر تمہیں ایک بولیشوں کے جی جاؤ گے تو تمہیں ایک گوڑ لیول اسکل ملے گا اس کے بعد تکو سن کر تو ایلکس تکو سو جاتا ہے کیونکہ اسے بہت کیونکہ اسے پہلی بار گوڑ لیول کا اسکل ملنے والا تھا ایلکس اسے بات کو جانگر کافت خوص ہو چکا تھا جس کے بعد سسٹم اسے کتاب دیتا ہے وہ اس کتاب کو دیکھ رہا تھا لیکن اصل میں ایلکس کو تو چاہیے اس لینگ سے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا جس وجہ وہ اپنے آپ پر غافت غصہ بھی ہو رہا تھا جس کے بعد ہم ہنٹان کو دیکھتے ہیں جو کہ ایلکس سے کچھ پوچھنے کے لیے جا رہا تھا لیکن تبیہ ایلکس اسے وہ کتاب کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے سیکٹ کا کافی سیکرٹ میٹھرد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پر کر اپنا پریکٹس چالو کرو اس کے اسے باتوں کو سن کر ہنٹان کا ویدہ حیران ہو جاتا ہے سوچنے لگتا ہے کہ کیا یہ اتنا ایتا پاورفول ہیں اور یہ اپنے سیکرٹ ٹکنیک کو مجھے دے رہے ہیں جس کے بعد ہنٹان ایلکس کو اس کے لیے کافی سیکرٹ بھی کہتا ہے لیکن تبیہ ایلکس سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے سیکرٹ ٹکنیک کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آخر تم میرے ایشو ٹنڈ ہو اور ایسا کرنا تو میرا فرض ہے جس کے بعد ہنٹان کھنے تمہیں کہتا ہے کہ ماسٹر آخر ہم سیکرٹ میں واپس کر جا رہے ہیں اس کے بعد تو کو سن کر ایلکس سے کہتا ہے کہ ہمیں کئی بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سیکرٹ تمہارے سامنے ہیں اتنا کہیں گے وہ اپنے ہاتھوں سے اسارا کر دیتا ہے جس کے بعد ہنٹان کو دیکھتے ہیں کیونکہ ایک جھوپری کو دیکھ کر کافی دا حیران تھا اور اس کے ساتھ سوچنے لگتا ہے کہ آخری ایک ایسا سیکرٹ ہے اس کے بعد تو کو سن کر تو ایلکس بھی اپنے اپر کافی دا سربیندہ محسوس کرنے لگا تھا لیکن تو بھی اچانک ہنٹان کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ماشر آپ آخر میں نہیں چاہتے کہ ہم اپنا سو اف کریں اور اس کے علاوہ اس لئے آپ نے ہائیڈنس ٹریکٹ بنایا ہے جس کے بعد ایلکس اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں خود کے پر پنوسہ رکھنا ہوگا اور اس کے علاوہ تمہیں کافی دا پریکٹس بھی کرنا ہوگا تب ہی تمہیں ایک پارکوڑ ایمورٹل کلٹور بنواؤ گے اس کے بعد تو کو سن کر ہنٹان کہتا ہے کہ یہ مہانشٹر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اب میں ایمورٹل سرٹ کا میمبر ہو چکا ہوں اس لئے ایلکس اسے ایک جو پر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آن سے تم وہی پر رہو گے اور وہی پر رکھت اپنا کلٹیویشن کرو گے جس کے بعد ایلکس اسے بتاتا ہے کہ تمہیں ہر روز پریکٹس کرنا ہوگا اور یہاں تک ایمورٹل کلٹیسن کرنا کا بدہ کٹ ہی نہ اس میں تمہیں کئی سارے مسئبت بھی آ رہے ہوں گے لیکن اسی کے ساتھ ہم ہنٹان کو دیکھتے ہیں جو کس بک کو دیکھ کر کلٹیسن سیکھ رہا تھا اسی کے ساتھ وہ پہلے اسٹیج کو بھی پار کر لیتا ہے اس بات کا پتہ چلتے ہی ایلکس کافی حیران اسے اس کے طرف دیکھنے لگتا ہے اب ایلکس کو اتنا حیران ہوتے ہوئے دیکھ کر اب ہنٹان کو لگتا ہے کہ اس سائد اس نے اپنے ماشٹر کو گصہ دلا دیا اس کے ساتھ وہ کافی تا گھبرا بھی جاتا ہے جس کے بعد اتنا سوچ کر ہنٹان کافی تا اداس ہو جاتا ہے اور پھر ایلکس کے سامنے جو کر کہتا ہے کہ ماشٹر آپ کا یہ ڈسائپل کافی دا ڈمپ ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پنشمنٹ دیں اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ کر ایلکس سوچنے لگتا ہے کہ کیا یہ وہی ہے جسے کی نصیب نے میرا ڈسائپل ہونا چونا ہے لیکن دبھی اس کے بعد تو کوئی سنگر ایلکس اس سے پوچھتا ہے کہ چلو میں تمہارے ماشٹر ہونے کے ناتے میں تمہارا ایک ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں جس کے بعد ایلکس اس سے پوچھتا ہے لیکن یہ بتاؤ ایمورٹر کلت سن کرنے کے لئے تین کون سے سب سے زیادہ ضروری چیجے ہیں اس کے باتوں کو سن کر ہے ہنٹان تو جلی سے انس تینوں چیجوں کے نام بتا دیتا ہے جن ناموں کو سن کر تو ایلکس کافی سے حیران ہو جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھی ایلکس اب بار بار ہنٹان سے کئی سے سوال پوچھنے لگ جاتا ہے ایلکس کے باتوں کو سن کر ہنٹان بھی کافی اچھے سے اس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کاملوں میں بیٹھ کر واپس سے کسی خانس طریقی فورمیشن کا پریکٹس کرنے لگتا تھا لیکن لگاتار کو لیکن لگاتار پریکٹس کرنے کے بعد وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے کافی تک غصہ ہو جاتا ہے سوچنے لگتا ہے کہ آنکر میں یہ کام کیوں نہیں کر پا رہا ہوں لیکن تب بھی اچانک وہاں پر دروازہ کھول کر ہنٹائی آ جاتا ہے لیکن اسے آچانکہ ایسے آتا ہوا دیکھر ایلکس اسے ایک دم سے گھور کر دیکھ رہا تھا یہ دیکھ رہا ہنٹان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ماشٹر کو فیسے اینگری کر دیا ہے اس لیے وہ اپنے ماشٹر سے معافی ہونگتے ہوئے کہتا ہے کہ ماشٹر میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ الگ رہ کر پریکٹس کرنا چاہتے ہو اتنا کہہ کر ہنٹان جلی سے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد اگلی سینوم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے چھوٹی سی طالعب کے اندر بیٹھ کر مچھلی پکر رہا تھا اسی کے ساتھ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تک میں نے جتنے بھی ڈسائپرز کو چنا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ گلتیا کی ہے لیکن اصل میں مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے گلتیا کہاں پر کی ہیں اور آخر میں کیسا ٹیچئر ہوں لیکن تبھی اچانک ہنٹان ایلکس کو کہتا ہے کہ یہ ماشٹر میں نے پھر سے بریکٹرور کر لیا ہے اور میں لیول 5 تک پہنچ چکا ہوں لیکن اس کے بات کو سن کر ایلکس اس کے کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا یہ دیکھ کر ہنٹان کافی دہ اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا پروسس کافی دہیمہ چل رہا ہے اس لئے وہ لگاتار پریکٹس کر رہا تھا اور لگاتار پریکٹس کرنے کی وجہ سے وہ لگاتار ہی بریکٹرور کر رہا تھا اسی کے ساتھ وہ لگاتار ایلکس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ماشٹر میں نے لگاتار بریکٹرور کر لیا ہے لیکن اس کے بات کو سکر اب ایلکس کو کافی دہ فرق پر رہا تھا جس وجہ سے وہ کافی دہ اداس بھی ہو رہا تھا لیکن تبھی اچھانک وہاں پر سسٹم آ جاتا ہے کیونکہ ایلکس کو بتاتا ہے کہ تمہارے ایشٹڈرنے پریکٹرور کر کے تمہارے انعام سے جیتے ہیں اور تم یہاں پر سیکٹ کے سب سے اوچھے والے پت کو پا سکتے ہو تمہارے اس کے لئے بس ان چیزوں کو کرنا ہوگا اس کے بات کو سن کر ایلکس افضل خوص ہو جاتا اور کہیں لگتا ہے کہ بتاؤ میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں لیکن تبھی سسٹم سے بتاتا ہے کہ اگر تم سٹ کے مین ہال کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اس کے لئے تین دن تک سب سے پہلے اپنے لکس والے ریسائپرز کو حاصل کرنا ہوگا اس کے بات کو سن کر ایلکس کہتا ہے کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اپنے ساتھوں ریسائپرز کو بس دین دن میں کیسے حاصل کر پاؤں گا لیکن تبھی اچھنا کوئی اپنے لرکی آ جاتی ہے جو کہ دیکھنے میں غیل ہو چکی تھی یہ تھی کر ایلکس اپنے آئی کے پاور سے اس کے اسکرین کرنے لگتا ہے جہاں پر اس کا سارا جانکاری اس کے سامنے آ جاتا ہے جس کے بعد ایلکس جلدی سے اس لرکی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ لرکی میں نے تمہارے کلڈیوسن کو دیکھا ہے جو کہ بہت یہاں خراب ہے اس کے بعد ایلکس کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر تمہیں کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا لیکن تبھی اچانک وہاں پر بہت عجیب ترے کے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ان کے پر حسنے لگ جاتے ہیں جس کے بعد ایلکس ان لوگوں کو دیکھ کر کافتا در جاتا ہے اور اس لرکی کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بہتر ہوگا کہ میں یہاں سے چلا جاؤ لیکن تبھی اچانک وہاں پر ہندان آ جاتا ہے جو کہ ان سبھی کو کہتا ہے کہ تمہارا حمد کیسے ہوا میرے ماسٹر کے سامنے آنے کی میرا ماسٹر ایک ایک کر کے تم سبھی کو بڑے آسان سے ہرا دے گا لیکن ہندین کی باتوں کو سن کر وہ لوگوں کو قاویدہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ لوگ اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں لیکن تبھی ان کا لیڈر انہیں روک دیتا ہے لیکن تبھی ایلکس اسے کہتا ہے کہ تمہیں گشٹوڈنٹ ہو اور تمہیں اس طرح سے باتیں نہیں کرنا چاہئے جس کے بعد ہم اس لیڈر کو دیکھتے ہیں جس کا نام وانگ تھا پھر انہیں بات کہتا ہے کہ میں گشٹوڈنٹ ہوں میرا نام وانگ ہے اور میں وہاں کا لیڈر ہوں اگر تم لوگ اپنا جان بچانا چاہتے ہو تو اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو لیکن اس کے باتوں کو سن کر ایلکس کافتہ در جاتا ہے اور کہیں لگتا ہے کہ کیا گشٹوڈنٹ کا لیڈر آخر یہاں پر کیا کر رہا ہے لیکن تبھی اچانک وہ سسٹم سے بتاتی ہیں کہ اگر تم نے لوگ اولی کو اس سے بچا لیا تو تمہیں ایک کافی خطرناک اگر تم نے اسے موت سے بچا لیا تو تمہیں ایک ڈیوائن پیٹ ملے گا جس بات کو سن کر اب ایلکس بسوٹ میں پر جاتا ہے کہ آخر اسے کیا کرنا چاہیے اگر اس نے لوگ اولو کو بچا لیا تو اسے ہی ڈیوائن پیٹ ملے گا جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہے لیکن تبھی ہم ہنتان کو دیکھتے ہیں جو کہ ہم سبھی کے اوپر گستہ توے کہتا ہے جس کے بعد ایلکس اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے موگ کو بند رکھنا چاہیے انس کے سامنے جاتا ہے مت بولو جس چیز ہنتان کہتا ہے کہ ماشنہ مجھے ماف کر دینا لیکن اسی کے ساتھ ہنتان ان کے اوپر گستہ توے کہتا ہے کہ اگر میری ماشنہ مجھے منا رہا ہی کیا ہوتا تو میں تم لوگوں کو پیٹ پیٹ کر برا حال کر چکا ہوتا لیکن اس کے بعد تو گستانگر اس گوش لیڈر کو کافی گستہ آ جاتا ہے اور وہ سیدھے اب یہ دیکھ کر لوگولی کا وضہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر ایلکس کے طرف دیکھنے لگتی ہے تو وہی ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ جب اپنے کٹیا کے اندر جا رہا تھا لیکن تب ہی سسٹم سے بتاتا ہے کہ کیا تم اس مال ورڈ یعنی چھوٹے سے دنیا کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہو اس کے بعد کو سن کر ایلکس کبھی تو خوص ہو جاتا ہے اور جلی سے اس سے چھوٹے سے دنیا کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے مان جاتا ہے جس کے بعد ایلکس اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے ان سارے کے سارے لوگوں کو سمندر کے چھوٹے سے دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے اب یہ دیکھر ہینٹان اور لوولی دنیا کا وضہ حیران ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ آخر وہ لوگ کہاں پر گئے جس کے بعد ایلکس انہیں بتاتا ہے کہ میں نے ان سبی کے سبی کو سمندر کے چھوٹے سے دنیا کے اندر کیٹ کر لیا ہے جہاں سے وہ لوگ اب کبھی باہر نہیں آپ آئیں گے جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم گوشٹ کینگ کے سارے کے سارے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ سمندر کے چھوٹے سے دنیا میں آ چکے تھے یہ دیکھ کر وہ لوگ ابھی تحیران ہو جاتے ہیں لیکن بہت ہی جل ان سبی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگ سمندر کے چھوٹے سے دنیا کے اندر آ چکے ہیں اور اسے کے ساتھی اپیسوڈ بھی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے ایسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ایلیکس کے اوپر کئی سارے گوشٹ کینگ سیٹ کی کلٹیوٹ ریٹک کا نکلے آ رہے تھے لیکن ایلیکس اپنے پاور کیا مدل سے ان سب کو چھوٹے سے دنیا کے اندر بھیج دیا تھا تو جس کے بعد سارے کے سارے لوگ اس چھوٹے سے دنیا کے اندر چلے گئے تھے جہاں بروائے دیکھ کر کبھی دہ حیران ہو چکے تھے تو اب آگے تو اس اپیسوڈ کی سٹارڈنگ میں ہم گوشٹ سیٹ کے کئی سرے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ لوگ یہ دیکھ کر چوک چکے تھے کہ آگے تو اس چھوٹے سے دنیا کے اندر کیسے آ گئے انہیں کچھ بھی سوچ بھی نہیں آ رہا تھا لیکن تب ہی ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے چھوٹے سے دنیا کو بنانے کے لیے کافی پاور فور ہونا ضروری ہے اور یہ سرکت تو ماں پولیسہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد تو کوئی سنگرول کا ساتھ آیا اور لیٹر بھی کہتا ہے کہ ہاں بالکل تمہیں چنتہ مت کرو یہ ایک معمولی سے ایلیوزن ہے اتنا کہنے کے بعد وہ لیڈر اپنے پاور کے استعمال کرتے ہوئے واقعی چھوٹے سے دنیا کو اوپر اٹیک کر کہ اسے ڈسٹوئے کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ وہ لگاتار اٹیک کر رہا تھا لیکن اس کے کسی بھی اٹیک کا وہاں پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اب یہ دیکھ کر سارے کے سارے لوگ کافی دہ حیران ہو جاتے ہیں تب ہی ان میں سے کہتا ہے کہ بوس آخری پسے کیوں نہیں طور پائے لیکن تب ہی اس کا بوس ہونے کہتا ہے کہ چھوپرو اب ہم سب ہی کو ایک ساتھ مل کر اس کو پر اٹیک کرنا ہوگا جس کے اس سب ہی آبا کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اپنے اپنے فارمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب ہی ایک ساتھ اپنے پاور کو اکھٹا کر کے سیدھے اس چھوٹے سے دنیا کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم ہینٹان اور لوالی کو دیکھتے ہیں تب ہی ہینٹان کہتا ہے کہ دیکھا میرا ماسٹر کی دیندہ فارفلڈ ہیں ان کے پاور کے سامنے یہ معاملہ اسے کلٹیویٹر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم لوالی کو دیکھتے ہیں جو کہ ہینٹان کے باتوں کو سن کر کافی دہہران ہو چکی تھی اور سوٹنی لگتی ہے کہ کیا ایلکس سج میں کافی ایدہ فارفلڈ ہے ایسا ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ وہ پیچھے مر کر ایلکس کو بھی دیکھنی لگی تھی لیکن تب ہی ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک دم سے اسے ہی دیکھ رہا تھا لیکن تب ہی اچانا وہ اسے جم سے بتاتا ہے کہ تم نے لوالی کو بچا لیا ہے اس لئے اب تمہیں ایک پیٹ ڈرائگن دیا جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اس پیٹ ڈرائگن کو پاکر کافی دہہ خوستا اور اس کے تعریف کرنے لگا تھا لیکن تب ہی اچانا وہ پیٹ ڈرائگن سیدھے اس پانی کے اندر چلا جاتا ہے یہ دیکھر ہنٹان اور لولی دونے حیران ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم اس پیڈ رائگن کو دیکھتے ہیں جو کہ اچانک ہم اس چھوٹے سے دنیا کے اندر انٹر ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ یہ بات کسی اور نے نہیں دیکھا لیکن تبیہ ایک ہنو سسٹم سے بتاتی ہے کہ تمہیں ایک پیڈ رائگن ملا ہے جو کہ اب آگے جل کر ڈیوائن ویشٹ بنے گا اور یہ تمہارے ایمورنل سیٹ کا حفاظت کرے گا اسے کے ساتھ اسے بتاتا ہے کہ ابھی پیڈ رائگن کولڈن ایلکسر اسٹیج کے اوپر ہے لیکن اس کے باتوں کو سن کر ایلکس کب سے حیران ہو جاتا ہے اس ہوتی نکتا ہے کہ کیا آخر یہ پیڈ رائگن اتنا ایتا سکتی شالی کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم گوٹ سکت کے ان سبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں تبھی ان میں اسے ایک آدمی کہتا ہے کہ بوس آخر آپ اسے دور کیوں نہیں پا رہے کیا یہ چھوٹ سے دنیا اتنا ایتا سکتی شالی ہے لیکن اس کے باتوں کو سن کر اس کو بوس کہتا ہے کہ یہ چھوٹ سے دنیا جتنا بھی سکتی شالی کیوں نہ ہو آج میں اپنے میجیکل بیل کے مدد سے اسے دور کر رہوں گا اتنا کہ اگر آپ نے میجیکل بیل کو باہر نکالتا ہے اور چھوٹ سے دنیا کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں مار اڈالتا ہے جس کے بعد ہم لولی کو دیکھتے ہیں جس کے پتا چل جاتا ہے کہ گوشت سکت کہ سارے کے سارے لوگوں کی اورہ اچانکی ختم ہو چکے ہیں لیکن تبھی ایلکس انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ بہتے تھے گھٹیا تھے جس کے بعد لولی اچانکی ایلکس کے سامنے جو کر کہتی ہے کہ آپ مجھے ڈسیپل بنا لو اور میں نے جو آپ سے پہلے جس طرح سے بات کیا اس کے لیے مجھے ماف کر دو اچانکی اس کے برطاقوں کو دیکھ کر ایلکس بی کا بھی دہ حیران ہو جاتا ہے لیکن تبھی اس سسٹم اسے بتاتا ہے کہ تمہیں کاغنس شیلریشن تمہیں ایک سیکنڈ ڈسیپل کو چل دیا ہے اور اس کے علاواری وارڈ کے طور پر تجھے مین ہال کا درواجہ مل چکا ہے اس بات کو سن کر ایلکس بی تھوڑا خوص ہو جاتا ہے جس کے بعد ایلکس رولی کو بتاتا ہے کہ میں کسی کو بھی اتنے آسانی سے اپنا اشٹرن نہیں بناتا اور اس لئے تمہیں اپنے ابھی پر قابو رکھنا ہوگا اس کے بعد تو کوسنگر لولی کہتی ہے کہ ماشٹر آپ چنطہ مت کیجے اب میں آپ کے ڈسیپل بن چکی ہوں تو میں اپنے پر پورا قابو رکھوں گی اور میں آپ کے ماشٹر میں نے آپ کو ماشٹر مان لیا ہے تو آپ کے ہر ایک آرڈر کو مانوں گی جس کے بعد ایلکس اسے چھوک کر اس کے پاور کو جگہنے کے لئے جا رہا تھا لیکن وہ تب ہی سسٹم سے بتاتی ہے کہ صاف دن رہنا کیونکہ لولی تم پر صرف دس پرسنی برزہ کرتی ہیں اس بات کو سنگر ایلکس کافتہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے اس کا جان بچایا لیکن پھر اس کے لائلیٹی اتنا یادہ کم کیوں ہے لیکن اسی کے ساتھ کے ایلکس دیکھتا ہے کہ لولی تو ایک جھوپری کو دیکھ رہی ہے جو دیکھ کر ایلکس سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس جھوپری کو دیکھنے کے بعد ہی ایسا سوچ رہی ہے لیکن ایلکس سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو بس ٹیمپراری ہے میں اسے کا اپنے سیکھ میں لے کر ہی جاؤں گا تبیسیشم سے بتاتی ہے کہ تمہیں ایک فائر اسپریٹ فیلکس ملی ہے اور یہ تمہیں 36 گھنٹے کے اندر اندر ایکٹیویٹ کرنا ہوگا یہ دیکھ کر ایلکس سمجھ جاتا ہے کہ اسے لولی کو چھوپ کر اس کے پاور کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا لیکن ایلکس جیسے ہی اسے چھونے کی خوشش کرتا ہے لولی جلسے دور جا کر کہتی ہے کہ آخر تم یہ کیا کرنا جا رہے ہو لیکن اسی کے ساتھ ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں کیونکہ لولی کی ایسے حرکت کو دیکھ کر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ کیا یہ مجھے تنیا گندہ سمجھتا رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ایلکس نے کہتا ہے کہ چھوڑو اس بارے میں ہم بات میں بات کریں گے اتنا کہہ کر ایلکس جانے لگا تھا لیکن تبیہ اچانک لولی اسے کہتی ہے کہ ماشر جانے رکھئے اس کی بات کو سنگر ایلکس رکھ جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ سائد اب لولی اس کے اوپر پورا ورسہ کرتی ہے لیکن تبیہ لولی اسے پوچھتی ہے کہ بتائیے آخر میں کہا رہنے والی ہوں لیکن اس کی بات کو سنگر ایلکس کب دہیران ہو جاتا ہے پھر اسے بتاتا ہے کہ تم اس جامل سامنے والے جوپری کے اندر رہو گی اس کے بعد کو سنگر اب لولی بھی کافی سوچ پر جاتی ہے پھر اگلے سین میں ہم لولی کو دیکھتے ہیں جو کہ جوپری کے اندر آ چکے تھی لیکن اسی کے ساتھ بھی لوولی اس کمری کو دیکھ کر کافی تو غصہ ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آخری کیسا سکت ہے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جس کے بعد ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ سسٹم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے میرے مین ہول کے پاور کو ایکٹیویٹ کرو اس کے بعد تو کو سنگر سسٹم سے کہتا ہے کہ جلدی سے اپنا پاسورٹ ڈالو اس پر ایلکس ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر مجھے اس کا پاسورٹ کیسے پتا چلے گا لیکن ایسے میں وہی پاسورٹ تھا جو کہ ایلکس نے کہا تھا جس کے بعد سسٹم اس کے فائی سٹار ہو مین ہول کے اللہ کر دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لولی آ جاتی ہے جو کہ اپنے ہاتھ میں ایک کلاری لیے ہوئے تھی تب ہی ایلکس سے پوچھتی ہے کہ ماشٹر آخر اس کلاری کا میں کیا کروں گی اس کے بعد تو کو سنگر ایلکس سے بتاتا ہے کہ اسے تم اپنے پاس رکھو کیونکہ یہ تمہارا آگے جل کر کام آئے گا لیکن اس کے بعد تو کو سنگر لولی کہتی ہے کہ ماشٹر یہ تو کافی دق پرانا ہے اور یہ اتنا ایدھا خاص بھی نہیں لگ رہا آخر میں اس کا کیا کروں گی کہ پھر ایلکس اس کے بعد تو کو سنگروں سے کہتا ہے کہ میند میں جیسے کہا ہے تو ایسا ہی کرو یا کہ جل کے تمہارا بہتیزہ کام آئے گا اس کے بعد تو کو مان کر لولی بھی وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد ایلکس جلی سے اپنے مین ہول کے اندر انڈر ہو جاتا ہے جہاں پر وہاں کا چیز وہ دیکھ کر کافی دق پر خوص ہو چکا تھا کیونکہ اس کا مین ہول کافی لیکزیریت تھا جو دیکھ کر وہ کافی تو خوص ہو جاتا ہے اور پھر اس سسٹم سے کہتا ہے کہ تین سال ہو چکے ہیں ایسے جندگی جیئے ایسی کے ساتھ وہ خوصے سے وہاں پر دلتر گوم بھی رہا تھا لیکن تب ہی اچانک ایلکس اپنے بیسٹر تیز سے نیچے گر جاتا ہے پھر اس کا نظر ایک خالی بورٹ کے اوپر پڑتا ہے جو کہ بھی بھی خالی تھا یہ دیکھ کر ایلکس اپنے بورٹ کے اوپر اپنے سیٹر کا نام لکھ دیتا ہے جس کی اب ایلکس وہاں سے جانے لگا تھا لیکن تب ہی اس سسٹم باہر آ کر اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ تمہیں فائر اسپیل فینکس کے بارڈی کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اور اگر تمہیں ایسا نہیں کیا تو تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ تم سے واپس لے لیا جائے گا اس بات کو سنگر ایلکس کافی دہ حیران ہو جاتا ہے اس سسٹم سے پوچھتا ہے کہ آخر اسے میرا کیا لینا دینا اور ایسا نہیں کر سا جس کی اب اگلی سینیم ایلکس کو دیکھ رہے ہیں جو کہ رات کے اندر چھوڑے چھپے چھپ کرسی دیلو علی کی کمرے کے اندر جا رہا تھا اس کے ساتھی وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اتنے رات واقعی لے یہاں پر جاؤں گا اور اگر کس نے مجھے دیکھ لیا تو میرا ٹیجر ہونے کہنا تھی تو میرا قفضہ انسلٹ ہو جائے گا لیکن تبھی وہاں پر ہینتان آ چاہتا ہے جو کہ ایلکس پوچھتا ہے کہ ماشتر آخر میڈل نائٹ کو آپ کہاں پر جا رہے ہو اس کے بعد تکو سنگر ایلکس سے کہتا ہے کہ یہ بات تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اس کے بعد تکو سنگر ایلکس سے بتاتا ہے کہ ماشتر میں کافی تک ہمزور ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پر رہ کر میں مور کی پاور کا اپنے اندر ایفزوب کر رہا ہوں تاکہ میں جل سجن لیول اپ کر کے ورکت رو کر سکو لیکن تبھی اچانکہ وہاں پر لولی آ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک کلاری تھا یہ دیکھ کر ایلکس کافی تحران ہو جاتا ہے لیکن تبھی لوگولی پوچھتا ہے کہ ماشتر آخر یہاں پر کیا کر رہے ہو جس کے بعد ایلکس اپنے ایک سیکرٹ ربک کو نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ میٹھت ہے اور تم سے سیکرٹ کافی آسان سے پریکٹس کر سکتی ہو یہ دیکھ کر ایلکس کافی تحران ہو جاتا ہے اور حیران ہوتے ہوئے لوگولی کو دیکھنے لگ لیکن اسی کے ساتھی لوگولی اس سیکرٹ بوک کو دیکھ کر اسکولاری کو تیجی سے ایلکس نے دیکھ جل لے کر جا رہی تھی جو کہ دیکھ جل ایلکس بھی کافی تا در رہا تھا لیکن جل دیکھ سے لوگولی اسکولاری کو دور فکتے ہوئے کہتا ہے کہ ماشتر مجھے معاف کر دیجئے مجھے لگا کہ باہر کوئی اور ہے اور اسی لئے مجھے خطرہ سمجھ آیا اس لئے میں اس کولاری کو لے کر باہر آ گئی اس کے بعد کو سن کر ایلکس کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کافی تا دری ہوئی ہو لیکن تیبیہ چالنگ رولی کہتی ہے کہ ماشتر اس بوک کو دیکھ کر تم مجھے کافی آج سے سمجھ میں آ گیا اس بات کو سن کر تو ایلکس احران ہو جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ لوگولی اسے بتاتی ہے کہ میں نے فیفت لیول تو بریک تھرھو کر لیا ہے اس بات کو سن کر ایلکس اپنے آپ سہران دوئے کہتا ہے کیا تم اسے مچا کر رہی ہو تم صرف اس بوک کو دیکھ رہی ایسے بریک تھرھو کیسے کر سکتی ہو لیکن تب یہ ایلکس اسے پوستا ہے کہ اگر تمہیں سب کچھ پتا ہے تو کیوں نہ میں تمہارا ایک ٹیس لے لوں جس کے بعد ایلکس اسے ایک سوال پوستا ہے لیکن لوگولی تو بہت آسانی سے اس کے سوالوں کی جواب دے رہی تھی تو وہی ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ لوگولی اپنے سب دو سے اس کے اوپر اٹیک کر رہی ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہ پر اینڈ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو میرا ایکسپلینیشن تو برا سب بھی اچھا لگے تو پلیس بیٹیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ لوگولی کے پاس ایلکس اور ہنٹان چلے گئے تھے جہاں پر ایلکس نے لوگولی کو ایک سیکریٹ بک دیا تھا تاکہ وہ پریکٹس کر کے اپنا لیبل برا سکے اور جنرل سے جنرل پارپل بن سکے تو اب آکے اس اپیسوڈ کی صورت بھی وہی سے ہوتا ہے جہاں پر لوگولی کافی اچھے سے ایلکس سوالوں کی جواب دے رہے تھے یہ دیکھر ایلکس بگفتہ حیران تھا لیکن تب ہنٹان پوچھتا ہے کہ لوگولی نے سارا کے سارے جواب بلکل صحیح دیئے ہیں لیکن تب ہی اچانک ایلکس کہتا ہے کہ نہیں تم لوگوں نے گلتی کر دی اس کے بات کو سن کر ایلکس اور لوگولی دونہی کافی حیران ہوئے چاہتے ہیں لوگولی سوچنے لگتے ہیں کہ میں نے سارے جوابوں کے جواب تو بلکل صحیح دیئے تھے تو وہ ہی ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جسے کہ ان باتوں کو کوئی بھی سانچ بھی نہیں آ رہا تھا وہ تو بس جان پوچھ کر کہی دیا تھا کہ اسے کچھ بھی لیکن تبھی اچانک ہنٹان سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ آخر ماسٹر کیا کہنا چاہتا ہے اس کے بات کو سن کر لوگولی کافی حیران ہو جاتی ہیں لیکن تبھی ہنٹان سے بتاتا ہے کہ ماسٹر چاہتے ہیں کہ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے پریکٹس پر نجر رکھنا چاہیے لیکن تبھی اچانک ایلکس ہنٹان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو جب تم لیول 5 تک پہنچ جاتے ہو تو تب تمہیں کیسا لگتا ہے لیکن اس کے بات کو سن کر لوگولی اور ہنٹان دونے کافی دہ حیران ہو جاتے ہیں لیکن لوگولی تو ایلکس سے پوچھتے ہیں کہ ماسٹر آخر آپ کو اس کے بارے میں کیسا نہیں پتا کہی ایسا تو نہیں کہ آپ نے کلٹیوزن کیا ہی نہیں اس کے بات کو سن کر ایلکس تو آبار بھی دہ حیران ہو جاتا ہے لیکن تبھی اچانک ہنٹان کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ماسٹر کافی دہ پاورفول ہے اور اس لئے انہیں کبھی کلٹیوزن کرنے کی ضرورتی نہیں پری ہوگی اس کے بات کو سن کر لوگولی پھر سے کافی دہ حیران ہو جاتی ہے لیکن تبھی ایلکس نے بتاتا ہے کہ یہاں بلکل تم نے صحیح کہاں میں اتنے دہ پاورفول ہوں کہ مجھے کبھی پرکتر کرنے کا ضرورتی نہیں پرا جس کے بات ہنٹان ایلکس کو بتاتا ہے کہ جب آپ لیول 5 تک پرکتر کر لیتے ہیں تو آپ کا سریر کافی دہ مجبوط ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کے اس پیچر پاور بھی کافی دہ بڑھ جاتی ہیں اور اپنے آپ کے آخر دیکھنے میں کافی دہ اسمیت ہو جاتی ہیں اس کے بعد تک سن کر ایلکس کہتا ہے کہ آخر کا اور مجھے پتہ ہی چل گیا لیکن تبھی ہمیں اہنتان کو دیکھتے ہیں کیونکہ ایلکس پوچھتا ہے کہ مانشٹر کیا میں جا سکتا ہوں کہ یہاں پر سوڈ میانیول کہاں پر ہے کیونکہ میں اسے پریکٹس کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد تب سن کر ایلکس کہتا ہے کہ تم ابھی جاتا پارفل نہیں ہو اس لئے ابھی تمہیں اپنے اس پیجل پاور کو کنٹرل میں لگنا چاہیے اس کے بعد میں تمہیں کوئی اور ٹیکنیک سکھاؤں گا جس کے بعد اچانک سٹم بہا آ کر ایلکس کو بتاتی ہے کہ تمہیں 24 گھنٹے کے اندر 60 پیروں کو کارٹنا ہوگا اگر تم نہیں کارٹ پائی تو تم سے وہ سارے چیزیں واپس لے جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر تمہیں سمجھ رہتے ہیں سارے کے سارے پیروں کو کھاٹ دیا تو تمہیں دوسر وڈ مینیول ملیں گے لیکن اس کے باتوں کو سن کر ایلکس اس سے گفتہ ہو جاتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اسے جاتا ہوا دیکھ کر ہینٹان کو لگتا ہے کہ اس کا ماسٹر فیج سے اسے کی وجہ سے ناراض ہو گیا لیکن تبھی اچانک ایلکس واپس آتا ہے اور لوالی سے اسکولاری کو لینے کی لگتا ہے جس کے بعد ایلکس اسکولاری کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جو دیکھ کر ہینٹان اور لوالی دونہیں کافی دہیران ہو جاتے ہیں جس کے بعد اگلی سین میں ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ پیر کاٹ رہا تھا لیکن اوپر یہ آسان سے پیر کو کاٹ نہیں پا رہا تھا لیکن تبھی وہاں پر لوالی اور ہینٹان آ جاتے ہیں لوالی پوچھتے کہ یہ ماسٹر آگیرا پیر کیوں کاٹ رہی ہو اس کے بعد تو کو سن کر ایلکس کافی دہیران ہو جاتا ہے لیکن تبھی ایلکس کافی دہیران ہو جاتا ہے کہ میں سمجھ گیا آسان میں ماسٹر پیر سے پریکٹس کر رہے ہیں اور اسی طرح سے وہ ایک مہان پاور فور سوڈ ماسٹر بن رہے تھے اس بات کو سن کر لوالی کافی دہیران تو پوچھنے لگتی ہیں کہ کیا پیر کاٹ کر بھی مہان بنایا جاتا ہے لیکن تبھی آچانک ایلکس کے ہاں سے کلاری چھوٹ جاتا ہے جو دیکھ کر ایلکس کو اپنے آپ پر گفتے سرم آتا ہے لیکن تبھی ایلکس بات کو سمالتے ہیں دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونے یہاں پر آ چکے ہو تو تم لوگوں کے لئے میرا ایک کام ہے جس کے بعد ایلکس انہیں کہتا ہے کہ تمہیں ایک دن کے اندر اندر دچی سر پیروں کو کٹنا ہوگا اس بات کو سن کر لوالی کافی دہیران ہو جاتی ہیں لیکن تبھی ہیلکس انہوں سے بتاتا ہے کہ سائد ماسٹر چاہتے ہیں کہ ہم پیر کٹتے ہوئے اپنے سوڈ اسکل کو جاتا نکال لیتا کہ ہم آگے چل کر اور یہ دا پارفل بنزک جس کے بعد سین میں لیلتا ہے اور ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ٹھیکن پکانے کے لئے مرگی کو پکر رہا تھا لیکن وہ ایک مرگی کو بھی ٹھیک سے نہیں پکر پا رہا تھا کافی دیر تک خوصیص کرنے کے بعد آخر کار وہ ایک مرگی کو پکر لیتا ہے جس کے بعد رات ہو جاتا ہے جہاں پر ایلکس اس مرگی کو پکا کر کارکھانے کی خوصیص کر رہا تھا لیکن تبھی وہاں پر ہینٹان اور لولی آ جاتے ہیں تبھی لولی پوچھتی ہے کہ مانسٹر اس مرگی کو پکانے کے لئے اپنے اس پیچر باروں کا استعمال کیوں نہیں کر رہے اب ان دوں کے باتوں کو سن کر ایلکس بھی کافی دہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچتے لگتا ہے کہ آخری نے کیا جواب دیا جائے لیکن تبھی آچانکہ ہینٹان کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا مانسٹر چاہتے ہیں کہ وہ ایک جیون کا انبہ ہو لے تاکہ وہ اس جیون کو دوبارے سے جی سکے کیونکہ مانسٹر کافی دہ پاورفول ہے اور اس کے علاوہ وہ کافی دنوں تک جندہ ہے اور اسی لئے سیدھ لے کبھی ٹائم نہیں ملا ہوگا کہ نارمل جندگی کو کیسے جیا جاتا ہے اور اسی لئے آج مانسٹر نارمل جندگی کو جی رہے ہیں اب اس کی باتوں کو سن کر اجانے کی ایلکس کھریا کر اسے کہتا ہے کہ یہاں بلکل تم نے صحیح کہا زیادہ ایمورٹل بننے سے اچھا ہے کہ تمہیں پہلے ایک معمول سے جندگی کو جینا ہوگا تب ہی تم اصل جندگی کے معنی کو سمجھ پاؤگے جس کے بعد ایلکس ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ تم دونے پیر کاٹ لیا اس پر دونی ہاں جواب دیتے ہیں ان کے باتوں کو سن کر ایلکس بھی کبھی تحیران تھا لیکن تب ہی آچانکہ سسٹم باہر آ کر ایلکس کو بتاتا ہے کہ ان دونوں نے میسن کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس لئے تمہیں فائر سکائی سورڈ ٹیکنیک ملتا ہے جس کے بعد ایلکس ان دونوں سے کہتا ہے کہ یہ جو میں نے تم لوگوں کو مشن دیا تھا اس سے تمہارا پاول انکریز ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ تمہیں دوسرا پرکٹیس کرنا ہوگا جو کی ہے دھیان لگانا اور اپنے اپنے قابل رکھنا جس کے بعد ایلکس ان دونوں ہیونی سورڈ ٹیکنیک کو باہر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تم دونوں کو اس ٹیکنیک کو پرکٹیس کرنا ہوگا یہ باتوں کو سن کر لوگولی اور ہینٹان دونوں ہی اس سے ٹیکنیک کو لے لیتے ہیں تو ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ دیکھر گفتہ اداس تھا کیونکہ وہ خود کچھ نہیں سیکھ پا رہا تھا یہ بات ہم لوگولی کو دیکھتے ہیں کیونکہ اپنے من میں کہہ رہی تھی کہ یہ ماہٹر تو سچ میں مجھے سکھانا چاہتا ہے کہ اس کا مطلب سچ میں اس نے مجھے اپنا ایشڈن مان لیا تب ہی اچانک سسٹم ایلکس کو بتاتا ہے کہ تمہیں مبارک ہوگے کہ لوگولی تمہارے اوپر اور بھی جاتا بھروسہ کرنے لگی ہیں اس بات کو سن کر ایلکس بھی تھوڑا خوص ہو جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک لوگولی ایلکس پوچھتی ہے کہ یہ ماہٹر کیا یہاں پر پرکٹیس کرنے کے لیے کوئی بھی سوٹ نہیں ہے جس کے بعد ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے باتوں کو شن کر کافیدہ خدا سو جاتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اس سوٹ تو کافیدہ مہنگے ہوتے ہیں اور میں اتنا عامی نہیں ہوں کہ انہیں خرید سکو لیکن تب ہی ہی انتان کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا اصل میں ماہٹر کافیدہ پاورفول ہیں اور انہیں کبھی سوٹ کی زورت نہیں پری اور اس کے علاوہ لیکن تب ہی لول اس کے باتوں کو سن کر کہتی ہے کہ بینہ سوٹ کے آنکھرکار ہم لوگ پریکٹس کیسے کریں گے لیکن تب ہی انتان کہتا ہے کہ ماہٹر نے آج ہمیں جو پیر کاٹنے کے لئے دیا تھا وہ تو ہم نے وہ تو ہم نے کافی اچھے سے کاٹ لیا اور اس کے علاوہ سائد ماہٹر چاہتے ہیں کہ ہم لکری کے لاتے سے تلوار بنا کر اسے پریکٹس کرے تاکہ ہمارا تیجی اور ویزا انکریز ہو جائے اس کے بعد ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہی انتان کیسے باتوں کو سن کر اس کا مانیمت کافی تعریف کرنے لگا تھا لیکن تب ہی سسٹم سے بتا آتا ہے کہ تمہیں کانگرس چولیشن کیونکہ لوگولی تمہارے اوپر اور بھی زیادہ پروسہ کرنے لگی ہیں اس بات کو سن کر اب ایلکس کو ابھی کامیدہ اچھا لگنے لگتا ہے کہ بعد ہی انتان اور لوگولی دونوں ہی ایلکس کو کیریٹ کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی لوگولی ایلکس کو کہتی ہے کہ یہ ماہٹر مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ سے بتے میجی کیے ہیں اس کے بعد تو کو سن کر ایلکس کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اتنا کہہ کر ایلکس اسے ٹیچ کر لیتا ہے ایلکس کے ٹیچ کرنے سے ہی اب لوگولی کو اپنے اندر ایک عجیب طریقہ پاور محسوس ہونے لگتا ہے جس کے ویسے اس کے کپنے بھی چل رہے تھے اسی کے ساتھ اس سسٹم ایلکس کو بتاتی ہے کہ انہیں فائر فیکس کے اسپریٹ کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے جس کے بعد ہم لوگ 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 کو دیکھتے ہیں فائر اسپریٹ فیلنگ سے بہی نکلتا ہے جس کے بعد اب لوگولی کو کافی دا اچھا لگنے لگتا ہے تب ہی ایلکس اسے کہتا ہے کہ میں نے جت میں سوڈ ٹیکنک دیا تھا اس کا تم استعمال کرو اس کے بعد کو سن کر اب لوگولی ایک لکری کے لکری کو اٹھاتی ہے اور اپنے پاور کا اس کا پر استعمال کرتے ہوئے ایک پاورفل اٹیک کرتی ہیں اس کا اٹیک کافی دا پاورفل تھا لیکن اسی کے ساتھ لوگولی اپنے نئے پاور کو دیکھ کر کافی دا خوص ہو چکے تھے جس کے بعد وہ ایلکس سے پوچھتے کہ ماشٹر آپ نے وہ دیا لیکن تب ہی اچانک اسیسٹم ایلکس کو بتاتی ہے کہ لوگولی تمہارے اوپر اس سے پرتیشت بسواس کرنے لگی ہے جو بات سن کر ایلکس کو بھی اب اور بھی اچھا لگنے لگتا وہ سب ہی آفاس میں کافی دا خوص ہو رہی تھے لیکن تب ہی اچانک ایلکس کو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگولی جو اٹیک کیا تھا اس کے وجہ سے پورے جنگل میں دھرے دھرے آنکھ فیل رہا ہے جو دیکھ کر اب ایلکس خود کافی تا پینک ہونے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ہینٹان اور لوگولی آ جاتے ہیں تب ہی لوگولی اپنی ماشٹر سے کہتی ہے کہ آپ اپنے اسپیچل پاور سے اس آنکھ کو بجا دیجئے لیکن ان کے باتوں کو سن کر ایلکس کو کافی دا پریشان تھا کیونکہ اس کے پاس تو کوئی اسپیچل پاور تھا ہی نہیں اور اسی کے ساتھ ہی اپیسوڈ بھی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز ورہا سبھی اچھا لگے تو پلیس چینل کو لائک این ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے تو جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ایلکس نے لوگولی کو اس کے فائر اسپیٹ پاور کو دے دیا تھا جس کے وجہ سے لوگولی کا فیدہ پاورفول بن چکی تھی اسی کے ساتھ کے اوپنے باور کا ٹیشٹ کرنے کے لیے جنگل کے اوپر اٹیک کر چکی تھی لیکن اس کے اٹیک کے وجہ سے وہ اہاں پر آگ لگ چکا تھا لیکن یہ دیکھر ایلکس اور وہ دونوں ہی کا فیدہ حیران ہو چکے تھے لیکن اسی کے ساتھ کے لوگولی اسے پوچھ رہی تھی کہ مانشٹر آخر آپ نے اسپیٹیل پاور سے اس آگ کو بجا کیوں نہیں دیتے لیکن اس کے باتوں کو سن کر تو ایلکس یہ اپنے مان میں کہتا ہے کہ آخر تم کس طریقے اسپیٹیل پاور کے بارے بات کر رہی ہو میرے پاس تو کسی بھی ترے کا اسپیٹیل پاور ہے ہی نہیں تو اب آگے تو اس اپیسوڈ کے سرواد میں وہی سے ہوتا ہے جہاں پر ایلکس سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ لگولی دیکھتی ہے کہ اس کا مانشٹر کافی دیر تک کوئی بھی نہیں کر رہا ہے اسی لئے اب اس کا بھروسہ دری تر کم ہوتا جا رہا تھا جو بات سسٹرم بھی ایلکس کو بتا رہا ہوتا ہے یہ پاس سنگر ایلکس اب وہ اور بیدہ گورا چاہتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ایلکس کو ابھی بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگر اسے کیا کرنا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ہی اب لولی کا بسواد زیر در کم ہوتا جا رہا تھا لیکن تبیہ آ جانا ہے ایلکس سسٹم سے کہتا ہے کہ فیس ڈرائگن کو جنلی سے باہر لاؤ جس کے بعد وہ سسٹم ایلکس کا آرڈر مان کر وہاں پر فارمیشن ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس فارمیشن کے اندر فیس ڈرائگن باہر آتا ہے اس ڈرائگن کو دیکھ کر تو ہنٹان حیرانتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ مانشٹر آن کے لیے کس طرح کا کیریچر ہے اس کے بعد تو کوئی سنگر ایلکس سے بتاتا ہے کہ یہ تو بس تمہارے مانشٹر کا معمولی ساپ پیٹ ہے جس کے بعد ایلکس اس فیس ڈرائگن کو اس آن کو بجانے کا آرڈر تریب دیتا ہے ایلکس کے آرڈر کو مان کر وہ فیس ڈرائگن چلی سے اس آہ کے اوپر اپنے پانی سے اٹیک کر کے اسے پوری طرح سے بجانے دیتا ہے جس کے بعد ہم لوڑی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس فیس ڈرائگن کے پاور کو دیکھ کفیدہ حیران ہو گئی تھی اسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیس ڈرائگن تو گولڈن ایلکس سر اسٹیج پر ہیں اس کے بعد کو سن کر تو ہنٹانوے حیران ہو جاتا ہے سوچنے لگتا ہے کہ آنکھر ایسے کیسے ہو اس کے بعد ہم سسٹم کو دیکھتے ہیں جو کہ ایلکس کو بتاتا ہے کہ لوڑی تمہارے اوپر اب ہنٹر پرسن وروسہ کرنے لگی ہے اس کے بعد سیند بدلتا ہے اور ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پازو کو پرٹ کر دیکھ رہا تھا پھر وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ ارے نہیں میں اس باب میں بتا نہیں لگا پایا کئی ایسا تو نہیں کہ بہت برا ہونے والا ہے لیکن تبھی وہاں پر وہاں کا کنگ آ جاتا ہے اس کنگ کے آکے جھپ پر وہ آدمی پر گریٹ کرنے لگتا ہے تبھی وہ کنگ اسے بتاتا ہے کہ آج میں تم سے یہاں پر ایک سوال پوچھنے کے لئے آیا ہوں اس کے بعد ہم سن کر وہ آدمی کہتا ہے کہ کئی کنگی اس بارے میں نہیں جاننا چاہتے کہ اس کے بیٹے کے افیر کس سے چل رہے ہیں جس کے بعد کنگ اس تصحیح سلاکار سے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا فاؤنڈیسن بیلڈنگ ریلن تک پہنچے نہیں پا رہا ہے وہ جب بھی کوشش کرتا ہے وہ نگاتار بہن بہر فیر ہو رہا ہے اس کے بعد ہم کو سن کرو سائی سلاکہ نیچے ہوگ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ راک سائد آپ کو نہیں پتا کہ وہ معمول سے پریکٹس سے کہ ابھی فاؤنڈیسن بیلڈنگ کو پار نہیں کر پائے گا اور اس کے علاوہ آپ کے دولت اور صورت کی وجہ سے اس کا دیان بار بار بٹک رہا ہے جس وجہ سے اپنے کلٹیویشن پر پوری طرح سے دیان نہیں دے پا رہا اور اس کے علاوہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں آپ کے بیٹے کو ہی آپ کی رکار بھار کو سمان نہ ہوگا اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ معمول سے میتھر اس کے اوپر کسی بھی دیسے کام نہیں کریں گے اس کے بعد تو کو سن کر کی کہتا ہے کہ یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کچھ کریں کیونکہ میں اس کے بارے میں بہت ادھا چنتا کر رہا ہوں جس کی وقت اگلی سین میں ہم اس ساہی کلاکار کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک ٹریجر کے مطل سے راج کمار کے بارے میں جانکاری خٹا کر رہا تھا اس لئے یہاں یہ پتہ لگا رہا ہوتا ہے کہ راج کمار آخر کس دیسے میں جائے گا جس وجہ سے اس کا کلٹیویشن کافی در ایمپروگ ہو سکے اس لئے کے ساتھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے ساوت کے طرف جانا ہوگا جس وجہ سے وہاں پر اسے اس کا مارچٹر مل جائے گا اس کے باتوں کو سن کر کے اسے کہتا ہے کہ آنکھ یہ کیسے ہوگا اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس ساہی کلاکار بھی اس ٹریجر کے مطل سے اس چیز کو پڑھنے کی کوسس کر رہا تھا لیکن تب ہی اچانک اس ٹریجر کے اندر کافی اینجی پلاشٹ ہوتا ہے جس وجہ سے اس ساہی کلاکار بھی نیچے گر جاتا ہے جس کی بات سین بدلتا ہے اور ہم کنگ اور اس کے بیٹی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہونگ تھا تب یہ ہونگ کہتا ہے کہ آخر میرا فادر مجھے ملنا کیوں چاہتا ہے اس کے باتوں کو سن کر کے مجھے بتاتا ہے کہ تمہیں گوشٹ کنگ جا کر وہاں کے اس ٹرانگیسر کے اندر اینٹر ہونا ہوگا اور کیونکہ گوشٹ کنگ سیڈ آبا کافی در اس ٹرانگیس بن چکا ہے اس لئے تمہیں وہی پر رہ کر کلٹیویشن کرنا ہوگا لیکن اپنے پیٹا کے باتوں کو سن کر ہونے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ گوشٹ کنگ وہ تیدہ بھرا ہے اور اس کے علاوہ وہ کافی در بدنام بھی ہیں اس کے بات کو سن گا اس کا فادر سے کہتا ہے کہ کچھ پانے کے لئے یہ تمہیں سائے نہ ہی ہوگا اور تم وہاں پر جانا ہی ہوگا لیکن ہونگ تھا کہ وہ جانے کے لئے ریالی نہیں تھا لیکن اس کے باتوں کو سن کر اس کے فادر کو کافی در غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اب تم مجھ سے سوال کرنے لگے ہو اپنے فادر کو غصہ ہوتا ہوا دیکھ کر ہاؤں جلی سے نیچے جکر کہتا ہے کہ فادر میں آپ کے باتوں کو نہیں ٹالوں گا آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا جس کے بعد کنگ ہاؤں سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ آخر تم فاؤڑیسن بیلڈنگ پر انٹر کرنے کے باوجود بھی بار بار کتنے بار فیر ہو چکے ہو اس کے بعد تو کو سن کر ہاؤں نے بتاتا ہے کہ میں تین بار فیر ہو چکا ہوں لیکن اس بات کو سن کر اپکنگ اس کے اوپر کافی تو غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ پر سرم آنا چاہیے اتنے بار کوشش کرنے کے بعد بھی تم فاؤڑیسن بیلڈنگ کے ریل میں انٹر نہیں ہو پائے جس کے بعد سین بتلتا ہے اور ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں کیونکہ اسے چھوٹے سے سونتر کے اندر مچھلی پکر رہا تھا اسی کے ساتھ میں وہ آپ نے کہہ رہا تھا کہ آج تو کافی ایلکس آتی ہیں اور یہ سانتے بھی مجھے تھوڑا سا بھورا لگ رہا ہے لیکن تبھی اچانک اینجی کا اٹھیک سیدھے اس کے اوپر لگتا ہے جس کے وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے لیکن تبھی ایلکس دیکھتا ہے کہ ہینٹان اور لوو لی دو نہیں اس کے طرف آ رہے ہیں وہ اسی لئے اپنے آپ کو سموال دیتے ہوئے اس ٹائل کے ساتھ ایک دم سے سو جاتا ہے جس کے بعد ہینٹان ایلکس سے کہتا ہے کہ مانشٹر کیا آپ نے میرے سن اینڈ مون کی اینجی کو اپنے اندر ایبزوب کر لیا اس کے بعد تک سن کر ایلکس کہتا ہے کہ ہاں بلکل تم نے صحیح کہاں اور اس کے علاوہ تم لوگ یہاں پر آئے ہو کیا تم لوگ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس کے بعد تک سن کے لولی کہتی ہے کہ مانشٹر آپ نے جو مجھے ٹکنیک دیا تھا میں نے اس کے فیبت لیبل تک ایک پریکٹس کر لیا ہے اس کے بعد تک سن کر تو ایلکس کب دا حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آکر تم اتنے جلدی اس طرح سے کیسے پریکٹس کر سکتا جس کے بعد ایلکس ہنٹان سے پوچھتا ہے کہ تمہارا پریکٹس کیسا چل رہا ہے اس بات کو سن کر ہنٹان کہتا ہے کہ مانشٹر آپ کا ڈیسائپر بہت سٹوپیڈ ہے کیونکہ میں صرف تھرٹ لیبل تک ہی پریکٹس کر پایا ہوں اور اس کے علاوہ میں آکے نہیں پرواہ رہا اس کے بعد تک سن کر تو ایلکس کو پھر سے ایک کافی بڑا جھٹکا لگتا ہے اس کے ساتھ ہنٹان ایلکس سے کہتا ہے کہ مانشٹر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے گائٹ کرے کہ آگے میں بریکٹس کیسے کر پاؤں گا جس کے بعد ایلکس ہنٹان سے کہتا ہے کہ آگے آؤ اور آؤ مجھے اپنا ٹکنیک دکھاؤ اس کے بعد تک سن کر ہنٹان بھی جلدی سے آگے آ جاتا ہے اور اپنے خاصم خاص ٹکنیک سے ایک چھوٹا سا اٹیک کرتا ہے اس کے پاور کو دیکھ کر تو ایلکس ہنٹان سے حیران ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے تم تو مجھ سے بھی زیادہ پاورفول بن چکے ہو اور اس کے علاوہ مجھے تو سرم آ رہا ہے کہ میں تمہارا ٹیچر ہوں جس کے بعد ہنٹان ایلکس سے کہتا ہے کہ مانشٹر یہ اس کا سورڈ برننگ ٹکنیک تو کافی دا اچھا ہے اس بات کو سن کر لولی بھی کہتی ہے کہ ہاں بالکل تم نے صحیح کہاں جس کے بعد لولی سے ایلکس سے پوچھتی کہ مانشٹر آنکھی رابت اس طرح کی ٹکنیک کا استعمال کرتی ہو اس کے باتوں کو سن کر اب ایلکس بھی سوچنے لگا تھا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے لیکن تبیہ اچانک ہنٹان کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا اصل میں مانشٹر ایک معمول سے خاص کے ٹکرے کو ہی اپنا سورڈ بنا کر پاورفول اٹیکس اور پرکٹس کرتے ہیں اس کے باتوں کو سن کر لولی بھی کافی حیران ہوتے ہوئے ایلکس کو دیکھنے لگی تھی تب بھی ایلکس بھی اس بات سے مان جاتا ہے اور اس چھوٹے سے گھاس کے ٹکرے کو استعمال کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا لیکن تبیہ وہ رک جاتا ہے پھر ان دونوں کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ سوڈ ٹیکنیک میرے مانشٹر نے دیا تھا اور اس کے علاوہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کا استعمال یہاں پر کروں گا تو کہی ایسا نہ ہو کہ میری وزیس سن اور مون دونوں ہی ڈسٹروئی ہو جائے جس کے بعد ہنٹان ایلکس کے بات کو سن کر کافی دا ایمپریس ہو جاتا ہے تو وہی ہم رولی کو دیکھتے ہیں وہ بھی ایلکس کے اس بات کو سن کر کافی دا ایمپریس ہو چکی تھی اور کہتی ہے کہ یہ بات تو سچ ہے کہ مانشٹر آپ کافی دا اسٹرونگ ہو اور اس لئے آپ کو سوڈ سے کبھی اس لئے آپ کو کبھی سوڈ کی جورتی نہیں پری تبیہ ہم ہنٹان کو دیکھتے ہیں چونکہ وہاں کے گانس کو چھیر رہا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے میں بھی اب اسی گریس کا پریکٹیس کروں گا تاکہ آگے چل کر میں مانشٹر کی طرح ایک جن پاورپور کلٹیویٹر ایموڈل گوڑ بن سکو لیکن اسے ایسا کرتا ہوا دیکھر ایلکس اسے ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تمہیں کیا کر رہے ہو اور اس طرح سے کبھی تم پریکٹیس نہیں کر پاؤ گے اس بات کو سن کر ہنٹان کہتا ہے کہ مانشٹر مجھے ماف کر دیجئے میں نے گلتی کر دی جس کے بعد ایلکس انہیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے اچھے طرح سے سمجھنا چاہیے اس لئے میں اس بارے میں تم لوگ کو بات میں بتاؤں گا جس کے بعد دو دن وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ان کے جاتے ہی وہاں پر سسٹم آ جاتا ہے چونکہ ایلکس کو بتاتا ہے کہ تمہارا اور ایک ڈسائپل کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے اس بات کو سن کر ایلکس اب دہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اتنا چل دی میں نے تو ان دونوں کو ابھی تک کچھ بھی زیادہ نہیں سکھایا ہے اور ان دونوں کو سمالنا ہی میرے لیے کافتہ مشکل ہو رہا جس کے بعد ایلکس سسٹم سے پوچھتا ہے کہ چاہ اس بار کوئی نورمل آدمی ہے اس کے بعد تو کوئی سن کر سسٹم کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی ایک پارفول کلٹیویٹر ہے اور اس کے علاوہ اگر تمہیں اسے اپنا ڈسائپل بنا لیا تو اس بار تمہیں بہت سارے گیفٹ بھی ملیں گے اس بات کو سن کر اہل اختوار سے خصو چاہتا ہے اور اسے پول کے اندر بیٹھ کر ان کی آنے کا انتجار کرنے لگتا ہے اور اگر آپ کو میرا ایکسپلینیشن تھوڑا سبھی اچھا لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا